کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے تین آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے انہیں آ لیا وہ تینوں پہاڑ کے ایک کھو غار میں گھس گئے جب وہ اندر چلے گئے تو غار کا مو بند ہو گیا اب تینوں آپس میں یوں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں اس مسئیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلائی گی بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کیا تھا چنانچہ ایک نے اس طرح دعا کی اے اللہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق تین سا چاول کی مزدوری پر میرا کام کیا تھا لیکن وہ شخص غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا پھر میں نے اسے ایک فرق چاول کو لیا اور اس کی کاشت کی اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے اس کے بہت دن بعد وہی شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا میں نے کہا کہ یہ گائے بیل کھڑے ہیں ان کو لے جا اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا میں نے اس سے کہا یہ سب گائے بیل لے جا کیونکہ اسی ایک فرق کے آمدنی ہے آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا بس اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ امانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو تو غار کا موں کھول دے چنانچہ اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا پھر دوسرے نے اس طرح دعا کی اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنے بکریوں کا دودھ لاکر پلایا کرتا تھا ایک دل اتفاق سمی دیر سے آیا تو وہ سو چکے تھے ادھر میری بیوی اور بچے بھوک سے ملبلہ رہے تھے لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلا لوں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا مجھے انہیں بیدار کرنا بھی پسند نہیں تھا اور چھوڑنا بھی پسند نہ تھا کیونکہ یہی ان کا شام کا کھانا تھا اور اس کے ناپینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے پس میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا جہاں تک کہ صبح ہو گئی پس اگر تیرے علمے بھی میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل دور کر دے اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور اب آسمان نظر آنے لگا پھر تیسرے شخص نے یوں دعا کی اے اللہ میری ایک چچا ذات بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی میں نے ایک بار اس سے صحبت کرنی چاہی اس نے انکار کیا مگر اس شرط پر تیار ہوئی کہ میں اسے سو اشرفی لا کر دی دوں میں نے یہ رقم حاصل کرنے کیلئے کوشش کی آخر وہ مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دی دی جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹ چکا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ تو میں یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور سو اشرفی بھی واپس نہیں لی پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ عمل صرف تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکلہ آسان کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے صحیح بخاری حدیث 3465